رنگ باز کے نام سے جاننے کی وجہ یہ ہے کہ میری پہلی فلم جو بھوجپوری میں تھی اس کا ٹائٹل ہی میں نے رکھا تھا رنگ باز اور لوگوں نے کہا نہیں یہ ٹائٹل نہیں مل سکتا کیوں کہ سولو ہے اور بھی لوگ اپلائی کیوں ہیں میں نے کہا نہیں کرنا ہے تو آئیں گے تو رنگ باز کے ٹائٹل سے ہی آنا ہے اور اس پہ بہت ورک آٹ کیا گیا تھا اس سبجیکٹ پہ شیبرام یادف ڈائریکٹ کیا تھے اس فلم کو جس کو میں نے پروڈیوز کیا تھا اور کافی ٹف کمپوٹیشن تھا بولا گیا بھوجپور میں بہت سارے سپرسٹار ہیں اور یہ لوگ ہیں اس میں آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کو بھوجپوری آتی نہیں ہے اور میں نے بھوجپوری پراپر سیکھ لی اور رنگ باز was hit تب سے مجھے رنگ باز کے نام سے جانا جاتا ہے پھر اس کے بعد نغمہ جی کے ہاتھوں ایک اواڈ بھی ملا تھا دہ ریل رنگ باز آف بھوجپوری سینیما تو مجھے اواڈ بھی الگ طریقے ملتے ہیں جیسے میری فلم الگ ہوتی ہے میری پ店 کی سٹائل الگ ہوتی ہے تو اواڈ بھی الگ الگ ملتے ہیں تو دہ ریل رنگ باز آف بھوجپوری سینیما کا اواڈ بھی مجھے ملا تھا اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رہنے والا ڈسٹرک جہان آباد کا ہوں اور اس سے سات آٹھ کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے علی نگر پالی جسے کاکو پالی بھی کہتے ہیں تو وہ گاؤں پورا گاؤں ہی پرائیوٹ ویلیج ہے ہمارا زمینداری کے ٹائم کا گھر ہے مگر وہاں کوئی ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں کسی نے سوچا بھی نہیں اس طرف تو جب میں وہاں ٹرن کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے تو پہلی شرط میں نے یہ رکھی کہ اگر مجھے ہیرو لگے کوئی فلم مرائے گا تو پہلی شرط ہے لوکیشن فری رہنا فری اور شرط یہ ہے کہ اسے جہان آباد میں شوٹنگ کرنا پڑے گا کیونکہ لوکیشن فری اس لیے کہ وہ ہمارا خود کا لوکیشن ہے پھر دھیرے دھیرے اسے ڈیولپ کیا ہے پولیس ٹیشن کا سیٹ لگا دیا ہم نے ہسپیٹل کا سیٹ لگا دیا جو آئیزٹیز وہاں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پالی اوٹ کے نام سے جانا جائے گاؤں کا نام ہمارے پالی ہے تو جیسے ہالی اوڈ ہے بولی اوڈ ہے تو اب بھوچپوری میں اسے پالی اوٹ کہا جائے گا دیکھئے کہ میں اپنے کالیج ڈیو میں بہت بدواز سٹڈینٹ کہلاتا تھا اور اسی طرح ہوتا ہی ہے وہ ایج ایک ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا ریئر لائف میں یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں ریئر لائف میں میں بہت ہی سیدھا سادھا آدمی ہوں زیادہ پارٹی میں نہیں جاتا ہوں کہیں نہیں جاتا ہوں میرا کام اور اپنا گھر اس سے زیادہ نہیں کچھ ہے ہمارا یہی چھوٹی سی دنیا ہے مگر جب فلموں کی بات آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ فلم is larger than life کبھی بھی آپ دیکھنا کہ یہ پکچر پبلک کیوں دیکھنے جاتی ہے وہ اتنا ٹینشن میں رہتی ہے تو وہاں اسے ریلیف چاہیے اس کے فرسٹیشن اب عمید جی فلموں میں جیسے کام کرتے تھے ہیں تو ایک ہیرو ہے اور وہ بیس آدمی کو مار دیتا ہے پبلک سیٹیاں مارتی تھی تو رجنی کان جی نے جتنا کام کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اور مجھے ایکشن بہت اچھا بھی لگتا ہے ایکشن نا پرفارمنس اورینٹسی یہ نہیں کہ انلی ایکشن اس کا کوئی تک ہونا چاہیے مطلب کچھ سرپیر ہونے لوجک ہونی چاہیے اور موسلی میں اپنے ایکشن خود ہی کرتا ہوں ابھی لڑائی میں ایک ٹیوب لائٹ ہاتھ پہ اسے پھوڑنا تھا پہلے تو پیٹ پہ دو چار ٹیوب لائٹ پھوڑ والی جو شورٹ تھا اس کے بعد دوسرا کریکٹر وہ مجھے مارنے آتا ہے اور میں یوں بچاتا ہوں تو اس میں دو ٹیوب لائٹ اس پہ آئی تھی جو یہاں پہ کٹ وڑ بھی ہو گئے تھے بہت وہ ڈیال شورٹ میں نے خود دیا تو اچھا لگتا ہے کچھ اچھا کام کرنے رنگ بازی والا کام کرنے میں نہیں نہیں میں نے کوئی چیننگ ایکشن کی نہیں لی ایکشن کی چیننگ نہیں لی ایکشن میرے خون میں یہ اور چیننگ لی میں نے ایکٹنگ کی ٹیٹر کیا دلی سے کافی زیادہ وقت دیا میں نے ٹیٹر کو اور ایکشن جو ہوتا ہے یہ ٹائمنگ کا کھیل ہے آپ کی باڈی فری ہونی چاہیے اور آپ کی باڈی لائٹ ہونی چاہیے اور یہ ایکشن ریاکشن سب یہ سب ٹائمنگ کا کھیل ہے اگر وہ اس چیز کو کوئی سمجھ جائے گا تو اچھا ایکشن کر سکتا ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ مجھے میری جو فلم ہے اس فلم سے جانا گیا رنگ باز رنگ باز کے بعد کالی آئی تین دونوں فلموں میں مجھے اوارڈ ملا میں نے گنتی کی میری تین چار فلمیں ہی ہوں گی اب تک آئیں اور جس حساب سے مجھے اوارڈ ملے اور یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر محنت سے ہر کوئی کام کرے اور سچے لگن سے تو پھر اس کا حق ملتا ہے انڈسٹری میں جو مجھے ملا اس وقت مجھے بہت اچھا ہے اس لئے لگا کہ ایکشنلی میں کسی پارٹی میں کبھی نہیں جاتا میں نے پاون سنگھ کا نام سنا تھا ان سے ملا نہیں تھا تو وہ اوارڈ کی ایک فوٹو بھی میں نے فیس بک پہ بھی میرے ڈالی تھی اور وہ میکزینز میں چپی تو اس ٹائم پاون جی آگے وہاں پہ نیرہوہ جی تھے وہاں پہ وینہ تھا اور یہ کھساری تو یہ سب ساتھ میں تھے اور وہ سب لوگوں کے بیچ میں میرے پاس اوارڈ تھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور سارے بھوچپوری کے سٹارس ہمارے ساتھ تھے تو اس بات سے مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے الگ فیل ہوا وہ بیان نہیں کر سکتا بہت اچھا لگا بھوچپوری سنیم پرویش جو ہوا ہے وہ بھی مطلب اسٹائل سے ہی ہوا ہے جیسا میرا ریل لائف میں میرا اسٹائل ہوتا ہے کہ میں ایک امپا کے الیکشن پارٹی میں گیا تھا وہاں پہ میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آج کل آپ فلم نہیں کر رہے ہیں حیدر بھائی تو میں نے کہا نہیں یار آج کل کچھ نہیں بزنس میں بیزی ہوں میں اور اچھا 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 تو جو مجھ سے بات پہلے کرتے تھے وہ مجھے بات بھی نہیں کر رہے تھے ان کو لگا کہ یہ اب انہیں نہیں پتا تھا میں کس لیول کا بزنس کر رہا ہوں اب سوڑی میں میں بہت ریزیر آدمی زیادہ بتاتا نہیں تو کوئی بات چیت نہیں تو مجھے لگا کہ کیوں تو بولا یہ تو بھوچپوری کا بہت بڑا ڈائریکٹر بن گیا ہے میں نام نہیں لوں گا مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے you should be very down to earth آج میرے پاس کوئی بھی میرے گاؤں سے نام لے کے آ جاتا ہے تو میں اسے ایک گھنٹہ کم سے کم دیتا ہوں اسے چائے پلاتا ہوں بسکٹ کلاتا ہوں اور کیسے ہو سب ٹھیک ہے نا کیوں انسان کو بدلنا نہیں چاہیے ایک فلم ہٹ ہوئی چار فلاپ ہو جائے گا آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا تو میں نے دیکھا آرہی میں چار سال انڈسٹری میں بالی وڈ سے چلا گیا تو یہ بھوچپوری میں دیکھا جو ہمارے اسسٹنٹس تھے جو میری ہندی فلموں میں اسسٹ کیا کرتے تھے وہ پروپر بات بھی نہیں کر رہے ہیں کیا بھائی تو میں نے بھولا کیوں ایسا وجہ اس کو کسی تکلیف ہے کیا میں نے بھولا نہیں نہیں وہ بھوچپوری کا بہت اچھا دو دو فلم ڈائریکٹ کیا بڑا ڈائریکٹر بن گیا پھر کچھ ایک شخص آئے تو میں نے یہ کون ہے بھولا یہ سوپر اسٹار ہے بھوچپوری کا میں نے کہا رہے بھولا میں نے یہ کون ہے سب سوپر اسٹار میں بھولا اتنے ساری سوپر اسٹار بھولا یہ ٹیٹل ملے گا ہاں میں بھولا کس لیا ہے میں بھولا بھوچپوری فلم ہم بنا رہے ہیں تم ڈائریکٹ کرو گے تو بھولا تو ہیرو کس کو لے رہے ہیں میں نے کہا پہلے یہ بھولا ہیروین کون میرے اپوزٹ ہو گئے تو بھوچپوری کی ہیروین بڑی کون ہے پتلا رانی چڑھے جا میں جاؤ رانی کو بول دو تو رانی ڈان ہو گئی تو بھولا فائنل بتائیے آپ مزاگ کر رہے ہیں آپ نے تو ایکڈنگ چھوڑ دی ہے میں نے کہا رنگ باز کا رول میں کر رہا ہوں بس یہ انسیڈنٹ تھا میرا اور وہ رنگ باز فاس ہٹ تو یہ تھا گاری جو میں سچ بتا رہا ہوں تو کبھی بھی انسان کو سکسز ہونے پہ پھولنا نہیں چاہیے اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے چاہیے یہ میرے کہنے کا مطلب ہے نہیں تو کوئی نہ کوئی رنگ باز کڑا ہو جائے گا نہیں میرے خاندان میں ایکچولی ہم لوگ جو فیملی ہے بینگ مسلم ہماری بڑی الگ فیملی ہے زمیندارانہ فیملی ہے نوابی فیملی کوئی بھی یہ سب چیز کو برا مانا جاتا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی جو لوگوں کو اب لوگوں نے ایکسپ کیا ہے اب تو بہت ہی پیار ملتا ہے ادھر تو کوئی نہیں تھا میرے پریوار میں ہم لوگ ساتھ بھائی بہن ہیں اور سب اپنے انڈیپنڈنٹ ہیں سب میرڈ ہیں اپنے پریوار میں خوش ہیں اور سب کچھ جاب کرتے ہیں کچھ بزنس کرتے ہیں تو میرے ساتھ تھا لگ ہے میں تھوڑا ہٹ کے کام کرتا ہوں بزنس بھی ہے ہمارا اور میری چھے ساتھ کمپنیاں جس کا میں جس کو رن کر رہا ہوں پراپرلی it's a digital telecom company music company ہے ہماری اور پلس وڈ ہاؤس ہے ہمارا یہ سب میں خود ہی ہینڈل کرتا ہوں اور پلس ایکٹنگ کا شوق اس لئے being a theater artist مجھے کچھ مخصوص کردار جو کرنے مجھے مزہ آتا ہے کہ ہاں یار یہ رنگباز والا رول میں کروں گا کالیا والا تو وہ سبجیکٹ پسند آتا ہے تو میں کرتا ہوں ایسے نہیں کہ بس شوٹنگ کرنی ہے تو میرے گھر میں دیکھا جائے تو فلم کلچر سے مطلب کہ فلم کلچر سے کوئی نہیں ہے اور اب ان لوگوں کو انٹریسٹ ہوا ہے ہمارے کام دیکھ کے یا تھوڑا بہت جو میں نے کیا ہے بٹ ابھی بھی کوئی ہے نہیں ہاں بالکل بالکل جو بھی جنریشن آگے ہماری آئے گی اور ان کو فلموں میں کام کرنا ہے تو مطلب مجھے خوشی ہوگی کہ میرے نام کو آگے بڑھایا جائے تو وہ وہ مجھے بہت اچھا لگے گا اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو ایسی بات نہیں کہ صرف میں ایکشن کر لیا تو پھر لوگ فیڈ اپ ہو جائیں گے بولیں صرف ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کریئر کی جب شروعات ہوئی تھی تب میں نے سائی بابا کا رول کیا تھا اور آپ بلیو کریں گے وہ سائی بابا کا رول کرنے کے لیے مجھے مینٹلی کتنا لگایا مجھے اس رول کے کریکٹر سے باہر آنے میں ایک سال لگا تھا اپیسوڈ اس لائیو آن یوٹیوب آپ دیکھنا کبھی سائی بابا کا کوئی بلیو نہیں کرے گا کہ وہ رول میں اس وقت کیا تھا آج سے مطلب میرے کر بارہ تیرہ سال پہلے تو الگ الگ کردار کرنا الگ الگ کردار کو جینا میرے خیال سے ایک اچھے ایکٹر کی پہچان ہے جو میں کرتا ہوں میں اس کو انجوائے کرتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے اور اور بھی کوشش ہے کچھ اچھے ایک دو کردار ہے جو سوچ رہوں کی اس طرح کے رول اگر پینٹ ہو جائیں اور میں وہ کروں تو مزہ آجے جائیں ایک فلم بہت اچھی لگی تھی جو کہ نانا پٹیگر صاحب نے رول کیا تھا اگنی ساکشی دیکھیں کچھ چھوڑی سی پوائنٹس ہوتا ہے سکرین پلے ہوتا ہے وہ سبجیکٹ پر نانا جی نے جو پرفارم کیا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور اگنی پت میں امیت جی نے جو پرفارمنس دی تھی وہ بہت اچھی تھی تو کچھ آخری راستہ امیتہ بچن جی نے جو پرفارم کیا تو اس طرح کے کچھ کردار ہوتے ہیں جو کہ پینٹیڈ ہوتے ہیں اور ہر ایکٹر کو جیسے نصر الدین شاہ نے پار میں پرفارم کیا تو ان لوگوں نے جو کیا تو ultimate کام ہے اور ایسا رول ہر کسی ایکٹر کو ملنا چاہیے اگر مل جائے تو اس کے نصیب کی بات ہے ایسے کردار